موسیقی بڑی زبردست بات سونا ہی پیسے والے تھے اب تو انداز نہیں نا ریخ خان کا ہوں میں اللہ ما شاءاللہ کہیں کہیں ہیں یہ تو ابنی انداز خان اب صرف دو عرص رہ گئے ہیں ایک انگریزی تاریخ والا تھے ایک اسلامی تاریخ والا وہ گواتیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا مال دے رکھا تھا جوانی بھی تھی مال بھی تھا کہتے ہیں کبلہ حکیم صبح رحمت اللہ تعالی نے میری تربیت کس طرح فرمائی اور یہ بات ہے انیس سو اسی کی دہائی کی تب عدر جی دس ہزار دس لاکھ ہوتا تھا اس کو آج کا دس ہزار نہ سمجھنا اس کو آج کا دس ہزار نہ سمجھنا یہ سن اسی اسی کا دس ہزار ہے یہ جو ستر کی دہائی ہے ستتر اٹھتر اسی یہ والا دس ہزار آج والا دس ہزار نہیں او والا دس ہزار کہتے ہیں ہمیں امیر آدمی تھا حکیم صبح رحمت اللہ تعالی کا مرید ہوا فرماتے ہیں اس طرح تربیت کی ایک دن انہوں نے دس ہزار دے کہ فرمانے لگے بابا جی سی والا ستال جاؤ دس ہزار لے کے نا سی والا ستال جاؤ تو اتھے جنہیں مائیاں بابے نے نا اے سارے ہونا جب انڈکے ہو تو کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور سارے انہوں دینے نے کی کرنا ہے تو کہنے فرمانے لگے جب تو وارے میں داخل ہوگا تجھے خود ہی پتا چل جائے گا کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں فرماتے ہیں اگلا مہین کچھ دنوں بعد میں پھر آذر ہوا پھر آپ نے مجھے دستہ دار دی پھر آپ نے مجھے ایک عورت ستال بیجا فرماتے ہیں کو ایک سال کو ڈیڑھ سالیسی طرح تربیت کرتے رہے کہتے ہیں پھر آپ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید کیم شاہم مرشد نراز ہو گئے ہیں اس لئے پیسے دینے بند کر دی ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دین ارز کی کیم شاہم پیرو مرشد کو غلطی تھی نہیں ہو گئی فرماتے لگے کیوں میں نے ارز کی حضور پہلے آپ مجھے دستہ سازار دے کے ستالوں میں بیجا کرتے تھے کہ اتھے جڑے بیٹھان تھے مڑے مڑے لیٹے ہیں ان کے نا جوانڈے کے آ تو اب آپ نہیں دے رہے تو فرمانے لگے یار بچہ چھوٹا ہونا تو پھر اس کی انگلی پڑ کے پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتے ہیں تو جب بڑا ہو جائے نا پھر انگلی چھوڑ کے کسی اور کی پکڑ دیتے ہیں انہا پیٹھو رہا کرو اسی آج کل کسی اور دیں انگلی پڑی یہ بندوں پتر ہیں جس جس کو مالک نے دیا چھوپ کے دکھاوا نہیں کرنا کم از کم ازر جی کوئی ککارتے چلاو یاد اور سیل کوٹو والے ہو اللہ نے تمہیں بڑا دیا ہو کوئی کم از کم ایک اکارتے تیرے ناندہ دیوہ بن لے یاد کم از کم کس ایک اکارتے تیری جے ویچو از رجی انڈی پکے لیکن اس کے لئے پتر اس کو بھنٹو اس کو بھنٹو کیونکہ یہ وہ ہے کہ اس کے حرام پہ تو عذاب ہے لیکن حلال پہ بھی حساب ہے اس لئے جتنے پتر بزرگ تھے داتا صاحب مجدد صاحب امام آل سنت حضرت خاجہ غریب نواز یہ سارے بڑے سخی تھے یہ سارے بڑے سخی سخی بننا پتر کبھی بخیل نہ بننا کبھی کنجوس نہ بننا کنجوس اللہ کو نہ پسندہ شیطان کو بڑا پسندہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اس کو بھنٹنا پتے